بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور رہا کرنے کا حکم سماعت پر حاضر ہوگا درخواست گزار زمانت کا غلط فائدہ اٹھائے تو اس زگاستہ زمانت واپس لینے کی درخواست دے سکتا ہے زمانت دینے کی وجوہات تفصیلی فیصلے میں دیتا آئیں گی زمانت منظوری کا مختصر حکم ناماچاری جیولری سیٹ کا تکمینہ کیسے لگایا ہے چالان میں رسید بچٹا بی بی کی ہے یا بانی پی ٹی آئی کی عدالت کا استفسار بیریسٹر سلمان سفدر نے کہا چالان میں رسید پر بچٹا بی بی کا نام ہے کیا آپ نے گباہوں کے بیانات پڑھے ہیں جسٹس بیاں گل حسن اورنگ زیب کا ایف آئی اے تفتیشی افسر سے استفسار گباہوں کے بیانات خود پڑھے ہیں بلگاری سیڈ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا گیا توفے کی کم قیمت لگوا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی بی بی دونوں نے فائدہ اٹھایا ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل بانی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا جسٹس بیاں گل حسن اورنگ زیب کا استفسار جب بی بی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا تفتیشی افسر کا جباب میری بی بی کی چیزیں میری نہیں ہیں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں جسٹس بیاں گل حسن اورنگ زیب کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی کو انصاف ملے گا وہ جیل سے باہر آئیں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیس جالی ہیں توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی کی زمانت منظور کی گئی ہے توشہ خانہ ٹو ایسا کیس ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہمیں امید ہی توشہ خانہ ٹو کیس میں انصاف ملے گا 24 نومبر کے احساجات زور و شور سے ہوگا پورے پاکستان سے کافلے اسلام آباد پہنچیں گے یہ جنگ بانی پی ٹی آئی نہیں آئینوں کانون کی ہے وشہ بی بی کا سیاست سے تعلق نہیں وشہ بی بی بانی کا پیغان پہنچا رہی ہیں پی ٹی آئی رہنما شیخ وکاس اکرم کی نیوز کانفرنس اپنے گھر کے معاملات کو اپنے گھر کے اندر سیکل کریں یہ معاملہ آپ کے گھر کا ہے یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے یہ گھر کا فساد جہاد بنا دی ہے نند نے اتجاج کرنا ہے تو وہ پنجاب میں کر لیں لاہور میں کر لیں اور اگر خیبر پختونخواہ میں بھاوی نے اتجاج کرنا ہے تو وہ خیبر پختونخواہ میں کر لیں پاکستان طریقے انصاف ایک فرنچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی چوبیس کو بیڈنگ ہونی ہے نند جیتے گی یا بھاوج جیتے گی نند اور بھاوج کی لڑائی میں خیبر پختونخواہ کو وفاق اور پنجاب سے لڑا رہے ہیں آپس کی لڑائی گھر میں حل کر لو بلک اور عوام کا وقت کیوں زائع کر رہے ہو نند کہتی ہے بانی نے آلٹی میٹم دے دیا باوج کہتی ہے وفاق اور پنجاب پر حملہ کر دو کیا مزاق ہے یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں یہ ایک مجرم کو بچانے کے لیے دہشت گردی اور بغاوت ہے زمان پارک اور بنی گالا کے فساد کو جہاد بنا دیا کیا جہاد کم ہوتی مہنگائی کے خلاف ہے کیا جہاد ٹھیک ہوتی خارجہ پالیسی کے خلاف ہے کیا جہاد بڑھتی ترسیلات زر یا کم ہوتی شرح سوٹ کے خلاف ہے تکلیف دوہزار چودہ میں بھی ملکی ترقی تھی آج بھی ملکی ترقی ہے سینئر صبائی وزیر ماریم اورنگ سیف کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی ڈی چاک میں احتجاج کی فائنل کال وفاقی دارو الحکومت میں سیکیورٹی اقدامات وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی تائیناتی کی منظوری دے دی پھر پسند ناصر سے نمرنے کے لیے ایف سی اورنگرز کو خصوصی اختیارہ تفویز اورنگرز اور ایف سی وفاقی پولیس کی امن و امان کے معاملے پر معاملت کرے گی اسلام آباد پولیس کی شہر میں امن و امان کے حوالے سے واغ واغ ڈی چاک سے شروع ہو کر چائنہ چاک پر اختتام پذیر سینئر افسران ٹرافک پولیس ڈالتن سکارڈ کی شرکت پی ٹی آئی احتجاز انمرنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے مدد مانگ لی پنجاب پولیس سے دو ڈی آئی جیز دس ڈی پی اوز اسلام آباد میں ڈیوٹی کریں گے ڈی پی اوز پانچ پانچ سو اہل کاروں کے ہمراہ تلر چار ہزار رینجرز پانچ ہزار ایف سی کے اہل کار ڈیوٹی سر انجام دیں گے تمام نفری انٹی رائٹس کٹس کے ہمراہ ڈیوٹی دے گی مظاہرین کو روکنے کے لیے اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر کینٹینرز پہنچا دیا گئے علی امین گنڈاپور کی دو دن میں بانی پی ٹی آئی سے دوسری ملاقات چوبیس نومبر کے احتجاج کی تیاریوں سمیت دیگر امور پر مشاہورت علی امین گنڈاپور اڈیالا جیل سے رہوانہ اڈیالا جیل میں ملاقات کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی بھی موجود تھے علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز بھی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں طویل ملاقات کی تھی ملاقات میں چوبیس نومبر کے احتجاج سے قبل مزاکرات کی اجازت لی تھی آرمین چیف جنرل سید آسیب منیز کا کراچی کا دورہ دفاعی نومائش آئی ڈیاز دوہزار چوبیس میں شرکت آرمین چیف نے دوست ملکوں کے دفاعی منفیکچررز کی شرکت کو سراہا نومائش میں دوستو سو بیس ملکی تین سو تین تیس بینول اقوامی سمیت کل پانچ سو ستاون نومائش قرنگان شریک چھتیس ملکوں کے نومائش قرنگان نے سٹالز لگائے سترہ ملک پہلی بار شرکت کر رہے ہیں نومائش میں اتنی پر ملکوں کے تین سو سزاید غیر ملکی مندوبین کی شرکت غیر ملکی مندوبین کا نومائش اور پاکستان کی نفاعی سنت اور مکمل اعتماد کا اظہار آئی ایس پی آر سیکیورٹی فورسز کے بارہ جوان وطن پر قربان بنو کے علاقے مالی خیل میں خوارچیوں کا مشتر کا چیک پوسٹ پر حاملہ بارہ جوان جامع شہادت نوش کر گئے فائرنگ کے شدید اباتلے میں چھے خارچی جہانو واصل سیکیورٹی فورسز نے خوارچ کی چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام دیا چیک پوسٹ میں داخلے میں ناکامی پر خارچ نے بارو سے بھری گاڑی کو چوکے سے ٹکرا دیا بارو دی گاڑی ٹکرانے سے بارہ جوان شہید ہو گئے شہدہ میں سیکیورٹی فورسز کے دس اور ایف سی کے دو اہل کار شامل دھماکے سے دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور ملحے کا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا شہدہ کی نمازی جنازہ بنو گیریزم میں ادا کر دی گئی کور کمانڈر فشاور علاہ السفی حکام اور فوجی جوانوں کی شرکت شہدہ کوبہ علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردہ خواف کیا چائے کا پاک فوج قوم کی قیر متزلزل حیمایت سے دہشتگردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پور آزم دفاع وطن میں ہمارے شہدہ کی عظیم قربانیاں ہمارے جذبے اور عظم کو تقویر دیتی ہیں آئی ایس پی آر وی پی این غیر شرائی نہیں استعمال درست انداز میں ہونا چاہیے وی پی این کو کسی نے غیر شرائی یا ناجائس نہیں کہا ہمارے جالکردہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی ریجسٹر وی پی این کا استعمال ہی شرائی طور پر درست ہوگا جدیز ذرائع سے انکار ممکن نہیں مگر مصبت استعمال لازم ہے جدیز ذرائع پر پابندی مسائل کا حل نہیں مناسب متبادل ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو توہین مذہب کے لیے استعمال نہیں کینا چاہیے سوشل میڈیا کے انتہا پسندی دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کینا چاہیے چوبیس نویمبر والی کال سے کچھ نہیں ہوگا گن پوائنٹ پر حکومتوں کو یرکمال نہیں بنایا جا سکتا چند لوگ سیاست کو آلودہ کرتے ہیں نوجوانوں نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ایک شخص نے نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی نہیں دی ٹرولنگ کرنا اور گولم بلوچ سکھایا ڈانالڈ ٹرمک کی ترجی پاکستان میں کسی شخص کو آزاد کروانا نہیں سن کے سینئر وزیر شرجیل میمر کا تقریب سکھ رہا تھا وزیراعظم سپولیو اوور سائٹ بورڈ کے وفت کی ملاقات بل اینڈ ملینٹوہ کیٹس فانڈیشن کے نمائندہ کرسٹروفر آلیس فریشنل ڈائریکٹر وی ایچو ڈاکٹر ہننان روٹری فانڈیشن کینگ سلمان فانڈیشن کے نمائندے اور دیگر شامل شہباز شریف کا وفت کا انصداد دے پولیو مہم بے ساتھ دینے پر شکریہ ہم نے مل کر پولیو جیسے چیلنج کو شکست دینی ہے انشاءاللہ چل پاکستان پولیو فری ملک بنے گا جب تک پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست نہ دینے چینسے نہیں بیٹھیں گے شہباز شریف کی گفتگو وفت نے انصداد دے پولیو کے لیے وزیراعظم اور ان کی ٹیم کی کوشش کو سراخا پیپلز پارٹی نے بازاب تطور پر پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کی سربراہی بانگ لی پیپلز پارٹی کے سینٹر سلیم مانوی والا کا سپیکر قومی اسمبلی یاد صادق رکھر پی اے سی اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ سپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پیپلز پارٹی کا خود اجلاس بلانے کا اندیا مسلم اگنون کا پی اے سی کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ تحریک انصاف شیخ وقاس اکرم کو چیئرمن بنانے پر بزیر سپیکر قومی اسمبلی نے پی اے سی کی سربراہی کے لیے تحریک انصاف سے ناموں کا پینل مانگ دیا حکومت پر وعدہ خلافی کے الزمار چیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو نے حکومت سے مزاکرات کے لیے نو رکنی کمیٹی بنا دی راجہ پرویزر شرف، نوید کمر، شیری رحمان، مراد علی شاہ میر سر فراز بھکٹی کمیٹی میں شامل پنجاب سے گورنر سردار سلیم حیدر پختوم احمد محمود حیدر غیلانی، گورنر کے پکے بھی کمیٹی کا حصہ کمیٹی وفاقی حکومت کی جانب سے وعدو اور شراکت اقتدار کے فارمولے پر عمل نہ ہونے کا معاملہ اٹھائے گی چیف منسٹر لیپ ٹاپ اور ہوریہار سکولاشی پروگرام وزیراعلا مرحیم نواز نے طلابہ کو نبی تن میں لیپ ٹاپ دینے کا حدف مقرر کر دیا طلابہ کو جدیب ترین کور آئی سیون تھرٹین جنریشن لیپ ٹاپ دیے جائیں گے وزیراعلا مرحیم نواز کا دو ہزار اکلیتی طلابہ کو بھی لیپ ٹاپ دینے کا حکم میٹریک اور ایف ایسی کے پوزیشن ہولڈرز طلابہ کو لیپ ٹاپ دینے کی ہدایت یونیورسٹیز کے بیس ہزار کالیجز کے چودہ ہزار طلابہ کو لیپ ٹاپ ملیں گے وزیراعلا پنجاب بائکس شکیم میں پیش رہا طلابہ کے لیے بائکس کی تعداد بیس ہزار سے بڑھا کر ستائیس ہزار دو سو کر دی گئی وزیراعلا مرحیم نواز کی ہدایت پر یتیم طلابہ کو فری بائکس کی فراہمی الیکٹرک بائکس کے لیے درخواست دینے والی تمام طالبات کو بائکس دینے کا اعلان طلابہ و طالبات میں ساڑھے ساتھزار بائکس تقسیم کر دی گئیں کوئی کہتا ہے ہماری عدلیہ کا نمبر ایک سو بیس ہے کوئی کہتا ہے عدلیہ کا نمبر ایک سو پچاس ہے پتہ نہیں یہ نمبر کہاں سے آتے ہیں جسٹس جمال خان مندوکیل کے سائلین کو سپریم کورٹ تک رسائی نہ ملنے سے متعلق کیس میں ریمارچ نوے فیصد سائلین کو سپریم کورٹ تک رسائی ہی نہیں ملتی درخواست گزار کے دلائے جسٹس عائشہ ملک نے کہا کس سربے کی بنیاد پر آپ بول رہے ہیں کہ نوے فیصد لوگوں کو رسائی حاصل نہیں سربے ہمیں بھی دکھائیں جس کی بنیاد پر آپ بول رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوکیل نے ریمارکس دیئے ہم آپ کو براہ راست سن رہے ہیں اس سے زیادہ کیا رسائی چاہیے آپ تو اپنے ہی ادارے کو برباد کر رہے ہیں عدالت نے سائلین کو سپریم کورٹ تک رسائی نہ ملنے کے درخواست خارج کر دی پنجاب میں سموکی صورتحال میں بہتری لاہور کا ایک یو آئے دو سو پچیس اور ملتان کا دو سو بتیس ریکارڈ پشراور دو سو ستتر راولپنڈی دو سو داس کراچکا ایک یو آئی ایک سو ایکس سٹ ریکارڈ بھارت کا شہر دہلی دو سو چوہتر ایک یو آئے کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر سموک میں کم ایکے بعد لاہور اور ملتان میں بھی تعلیمی ادارے کھل گئے طلبہ اور اساتحزہ کے لیے ماسک پہننا لازمی سکولز میں بیرونی کھیلوں اور دیگر سرگرمی پر مکمل پابندی سموک ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی عوام احتیاطی ددابے رختیار کرے اساتحزہ اور طلبہ طالبات ماسک کا استعمال یقینی بنائے سینئر سبائی وزیر مریم اورن سے